حضرت عباس بھی تھے آخری پڑاؤ جب مشرقین مکہ نے کیا تھا جب وزوائے بدر کیلئے وہ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو آخری پڑاؤ جو کیا تھا کچھ ہوایات ہیں ابوا کا مقام آتا ہے بہرحال جو بھی پڑاؤ کی جگہ تھی وہ آخری پڑاؤ پر حضرت عباس نے دس اونٹ زبا کروا کے مشرقین مکہ کی دعوت کی تھی تو گویا اتنے ان کے ساتھ رلے ملے ہوئے تھے حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا اور بالکل مشرقین مکہ کا ساتھ دے کے ان کی خوشیوں میں شامل ہو کے ان کے ساتھ وہ محفلیں قیام اور توام کی محفلیں برپا کر کے وہ ساتھ شامل تھے قیدیوں کی شکل میں حاضر تھے زخموں سے چور تھے نڈھالتے خونجاری تھا زنجیروں میں چکڑے کہتے اور قرانے کی آواز تھے باقی قیدیوں کے ساتھ دی معاملہ ایسا ہی تھا فتح نسط کے بعد رات کی کیفیت صحابہ اکرام روداد بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بے چین ہیں اور قربٹیں بدل رہے ہیں ہم نے بے خابی اور بے چینی کی وجہ استراب کی پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی کس چچا کے کراہنے کی آواز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خابی کا شکار کر رہی تھی یہ ہے میرے رسول کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ وہ چچا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ چچا جس نے خون کے پیاسوں ان ظالم بھیڑیوں کا ساتھ دے کہ مسلمانوں کے لشکر کے خلاف جنگ کرنے کے لئے برسرے پیکار ہوا تھا وہ چچا جو ان مشکین مکہ کو اپنے اونٹ زپا کر کر کے ان کی زیافتیں کرنے والا چچا وہ قیدی ہے اور وہ زخم سے کرراہ رہا ہے اتنی دشمنی اتنی عداوت اتنی مخالفت اتنی قدورت رکھنے والے چچا کا قرانہ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب کرتا ہے آج ہم اپنے پیاروں اپنے عزیزوں اپنے رحم کے رشتوں کی کتنی کو خبرگیری کرتے ہیں آج ہم اپنے ددیال کے رشتوں کی کتنی کو قدر کرتے ہیں آج چچاؤں پھپیوں ان کے بچوں اس حوالے سے جو اپنے قزنز ہوتے ہیں ان کی کتنی کو خبرگیری ہے ان کی کتنی کو معاونت ہے ان کے دکھوں کا پتہ چل جائے تو ہماری نیتنے کتنی اڑتی ہیں اور ان کے ان کے زخموں پر مرم رکھنے کے لیے ہم کتنی کوششیں اور سرکرمیاں کرتے عباس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا آئی اوپنر ہے صحابہ اکرام نے آپ کی آپ کا استراب اور پریشانی دیکھی خاموشی سے بغیر اجازت کہ کیا کیا حضرت عباس کی کڑیاں کھولتی بیڑیاں کھول دی گئیں قدریں کمفٹیبل ہو گئے کرانے کی آواز ختم ہو گئی آپ نے فوراں پوچھا کیا بات ہے عباس کے کرانے کی آواز نہیں آ رہی کچھ تک کچھ گڑبر ہو گئی کیا کیا یہ ہے کانچس ہونا اپنے انوائرمنٹ اور اپنے محول کا کتنے ہم بے خبر رہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے اب آواز نہیں آ رہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آرام کا خیال رکھیں اس کو مدنظر رکھتے ہیں ہم نے ان کی ذرا بیڑیاں کھول دیتے ہیں آپ نے کہا نا آج ہم رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں تو پورا چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایک کی طرف جھکتے ہیں تو پورا جھک کے باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اتدال نہیں رہا نا اس پر ظلم بھی کرتے ہیں اس پر زیادتی بھی کرتے ہیں آپ ادھر نا انصافی ہو رہی ہے آپ نے کہا یا تو سارے قیدیوں کی بیڑیاں کھول دو یا آباس کو بھی بیڑیاں واپس پہنا دو فعندلو خوا اکرب لتقوی عدل کیا کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ان اللہ یأمرو بالعدل والحسان وائی تائف القربہ کتنا عدل کتنا میں بیلنس ہے زندگی میں ابھی رضی عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے جسم پر زخم تھے آپ کا آپ کے لباس اور آپ کا کرتہ جو ہے نا وہ تارتار ہو گیا ہوا تھا اور جسم پر کوئی کرتہ نہیں تھا ظاہر زخموں کے خراب ہونے اور بگڑنے کا امکان تھا آپ نے کرتہ مانگا بہت زیادہ اونچے تھے اور بہت قداور تھے تو کسی کا کرتہ بھی پورا نہیں آتا تھا پوری مدینہ کی بستی میں قداور تھا کون عبداللہ بن عبی منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی نے اپنا قڑتہ اتار کے آپ کے چچا کے لیے قڑتہ دیا تھا کیا ہے رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیا تھا ہم اپنے رویہ تو دیکھیں ہم اپنے پر احسان کرنے والے کے احسان کا اطراف ہی نہیں کرتے پلٹائیں گے کیا آج کوئی احسان کرتے ہیں لو اتنا کونسا بڑا احسان کر دیا پھر کیا ہوا اگر کر دیا انہیں اسے کرنا ہی تھا کیوں کرنا تھا اگر کوئی احسان کرے تو اس کا احسان کا اطراف کرنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر احسان کرنے والے کی احسان کا بدلہ دینا اور صرف اپنے ہی نہیں اپنے رحم کے رشتوں کے احسان کرنے والوں کا بدلہ دینا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عبداللہ بن عبی جب فوت ہوا اور بہت ہی منافقانہ سرگرمیاں کرنے کے بعد بہت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں اپوزیشن اور مخالفت کرنے کے بعد فوت ہوا تھا بیٹا آیا تھا کرتا مانگا تھا اپنے باپ کا باپ ہی تھا نا خواہش تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مل جائے تو شاید نجات ہوگی آپ نے اپنا کرتا اتار کے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارن سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے منافق کو اپنا کرتا دیں گے آپ نے کہا نہیں میں دوں گا کیوں دوں گا کیونکہ عبداللہ بن نوی نے میرے چچا پر اپنا کرتا دے کر اس پر احسان کیا تھا اللہ ہمیں احسان کے طریقے بھی ذکھا محسنوں کے احسان کو اطراف کرنے کی توفیق قطع فرما اور اللہ محسنوں کے احسان کو پلٹانا ہم سب کے لئے احسان بنانے